اور خبر دیں گے آپ کو کراچی سے جہاں کالی وردی والوں کا ایک اور کارنامہ منظر عام پر آ گیا کراچی میں پولیس اور حساس ادارے کے نام پر ایک اور واردات رپورٹ ہوئی ہے سادہ لباس افراد نے شہری کو اغوا کے بعد بارہ لاکھ بیس ہزار روپے تاوان وصول کیا یہ واقعہ سولہ اکتوبر کی رات محمود آباد اشرف کالونی میں پیش آیا آٹھ سے دس سادہ لباس مسلح افراد میرے گھر میں داخل ہوئے متاثرہ شہری نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں ملزمان نے پہلے خود کو پولیس اہلکار ظاہر کیا ملزمان اپنا تعرف حساس اداروں کے نام سے کراتے رہے سادہ لباس افراد نے اکاؤنٹ سے دس لاکھ روپے آن لائن ٹرانسفر کی اور دو لاکھ بیس ہزار نگدی لے کر چھوڑ دیا متاثرہ شہری نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں میرے پیچھے 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 پیلس موبائل آئی ہے اور ساتھ میں گھر میں گھر سے تلاشی لی ہے اس کے بعد مجھے لے کے میرے آفیس آئے ہیں یہاں پہ بھی تلاشی لی ہے اس کے بعد ہمیں لے کے شہرہ فسل پہ چھلے گئے شہرہ فسل پہ گھوماتے رہے اور مجھ سے تقریباً دس لاکھ روپے آمان ٹرانسفر کی فنٹس ٹرانسفر کروایا ہے دوسرا کاؤنٹس میں اور دو لاکھ بیس ہزاروں کے جو ہے وہ کیش لیا گیا ایٹیم کے طرح اور اس کے بعد مجھے شہرہ فسل پہ چھوڑ دیا گیا اور اس کے باوجود بھی مجھے کالز آئی تھی کہ مزید ساڑھے آٹھ لاکھ گیاں ورنہاں آپ کو اٹھا لیں گے ہم آپ کو مار دیں گے بہت قسم کی دلکیاں دی جا رہی تھی تو اس طرح کا واقعہ تھا اور اب جب پولیس کے ساتھ ایفائر لانچ کر رہے ہیں وہ بھی دس دن کے بعد لانچ ہوئی جس میں ایس ایس پی صاحب اس ٹران پہ ان کو بھی درخواست دی گئی میں مدعوات تھانے میں دی گئی ٹی جی رینجر صاحب کو بھی دی گئی ایڈ دائن ٹیڈی کوٹ کے طرح جو ہے ایفائر لانچ کروائی گئی اور اب تک جو ہے فیلال کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی ہے اس میں کوئی بھی اریس نہیں ہے کوئی پیش رفت نہیں ہے اسی پر بات کریں گے بول یوز کے نمائندے سالک شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سالک کچھ ہی دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں ایک کے بعد ایک اسی قسم کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں کبھی ناکوں پر روک کر لوٹ مار کی جاتی ہے کبھی گھروں میں داخل ہو کر لاکھوں روپے کروڑوں روپے لوٹ لیے جاتے ہیں اس واقعے کے حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں کل گوشتہ دس پندہ دنوں کے دوران جو کراچی شہر میں چار بار داتیں ریپورٹ ہوتی موبائلہ تو پلس سیلکاروں کے جانب سے کی گئی اور یہ جو واردہ سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے حکام یہ بتا رہے ہیں کہ دیڑھ ماہ قبل یہ بارداد محمود آباد کی علاقے میں گھر مر پیش آئی دی جہاں پر موبائلہ تو پولیس پارٹی پہنچی ہے جو پولیس موبائل کے ساتھ وہاں پر انہوں نے گھر میں جو سوفر اور اس کے جو مالک ہیں یاسین کو گھر سے انہوں نے پہلے گھر کی تلاشی لیئے اس کے بعد اس کو گھر سے اٹھانے کے بعد اس کے دفتر بھی لے کر گیا اور شہرائے فیصل کے مختلف حرافوں میں گھمانے کے بعد اس کے موبائل اکاؤنٹ سے انہوں نے آلنائن دس لاکھ روپے سے زائد کی جو رقم وہ ٹرانسفر کرنے کے بعد اس کے ایٹی ایم سے بھی انہوں نے دو لاکھ بیس ہزار روپے کی رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا تھا اس حوالے سے اس نے تھانے میں جا کے درخواست ہوتی لگے کسی بھی کسی کچھ شنوائی نہیں ہوئی بعد ازہاں کورٹ کے آرڈر پر یہ واقعہ کا مقدمہ درج کیا گیا اور آج ڈیڑھ مہاں گزر جانے کے باوجود ان ملزمان کو تحال گرفتہ نہیں کیا جا سکا کہ وہ ناوالو پولیس پارٹی کون تھی جو پہلے اپنے آپ کو پولیس والے اور بعد ازہاں اپنے آپ کو اصاس اداروں کے اہلکار کہلواتے رہے ہیں پولیس حکام ابھی جب ان کو تلاش کرنے میں بلکل ناکام نظر اور شہری یہی کہہ رہا ہے کہ دیدائی طور پر جب اس کو اٹھایا گیا اس سے مزید آج سے دس لاکھ روپے تاوان مزید مانگا گیا تھا اس کو درائیہ دھمکھایا گیا اس کو نون نمبروں سے کال کی جاتی رہی لیکن پولیس کو درخواست دینے کے باوجود اور تمام چیزیں سامنے آنے کے باوجود ابھی تک پولیس نے ملزمان کو گفتہ نہیں کرسکو ابھی دنسانس کے دربدر اس نے یہی کہنا ہے کہ پولیس اس کی بدد نہیں کر دی اور دیدائی طور پر جب یہ واقعہ سامنے آیا تو اس سے پولیس جا کے اپنی درخواست بھی بھی لیکن پولیس اس کا مقدمہ درج نہیں کیا تھا اب شہری کا یہی کہنا ہے کہ اس کو دفتر سے اٹھانے کے بعد جو مختلف علاقوں میں گماتے رہے ہیں جو ملزمان کے سی سی تی فوٹنج میں سامنے آئے گی لیکن تاحال پولیس ان کالی بھیڑوں کو گرفتہ نہیں کرسکو کیونکہ پولیس کا نام اور اتاستاروں کو نام میں استعمال کر کے یہ واردات کرتے رہے ہیں اور شہری کو بارہ بارہ لاکھوں کسی زیاد کی رقم سے محروم کیا ہے اور تاحال ملزمان کو کسی بتا نہیں کرسکا ہے چھیک شہر قائد شہر بے اما بنتا جا رہا ہے شہری پریشان ہے کہ ڈاکووں سے خود کو بچائیں یا پھر پولیس اہل کاروں کی وردیوں میں جو کالی بھیڑے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں بہت شکریہ آپ کا تفصالات کے لیے سالک تو یہ معاملہ ہے ایک دفعہ پھر کراچی میں واردات رپورٹ ہوئی ہے کراچی میں کالی وردیواروں کا ایک اور کارنامہ منظر عام پر آیا ہے پولیس اور حساس اداروں کے نام پر ایک اور واردات رپورٹ ہوئی ہے کراچی میں دس سے بارہ دنوں کے دوران یہ تقریباً تیسری اسی قسم کی واردات ہے جب شہریوں کو ٹریس کیا جاتا ہے ان کے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں حساس اداروں کا اپنے آپ کو تعرف کرایا جاتا ہے اور اس کے بعد شہریوں کے گھروں میں موجود تلائی زیورات نقد رقم لوٹ لی جاتی ہے اس سپیسیفک معاملے کے اندر آن لائن دس لاکھ روپے ٹرانسفر کیے گئے اور گھر کے اندر جو کیش موجود تھا اسے توان کے طور پر وصول کیا گیا اور شہری کے مطابق جو متاثرہ شہری اس کا یہ کہنا ہے کہ مزید آٹھ سے دس لاکھ روپے اس سے طلب کیے جا رہے ہیں ملزمان نے واردات میں پولیس موبائل کا استعمال کیا تھا متاثرہ شہری نے بتایا واقعے کا مقدمہ پولیس نے دس روز کے بعد تھانے کے مسلسل چکر لگانے کے بعد درج کیا ہے متاثرہ شہری نے یہ بھی بتایا کہ سادہ لباس افراد نے میرے گھر کی تلاشی لی کچھ نہیں ملا تو میری گاڑی میں سوار ہو کر مجھے میرے آفس لے کر گئے آفس کی تلاشی لی گئی رقم کا تقاضہ کرتے رہے آفس سے بھی کچھ نہ ملا تو شارع فیصل پر گھوماتے رہے آہ ہمارے ساتھ متاثرہ شہری یاسر جاوید خود اس وقت موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں آہ یاسر سب سے پہلے تو آہ آہ ویئر ویری سوری جو آپ کے ساتھ یہ تمام تر معاملہ پیش آیا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آلہ حکام تک اس کو لے کر جائے جائے اور اس کا صدباب کیا جائے اس واقعے کے حوالے سے مختصر بتا دیجئے گا کیا ہوا تھا اور یہ بھی بتائیے گا کہ مقدمہ کیوں درج نہیں ہو پا رہا ہے آپ کا جی شکریہ پر آج سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب میرے ساتھ واقعہ ہوا تب میں آہ گھر کا کیلہ موجود تھا اور میری آہ گھر والے تھے موسٹی فیملی میری پنجاب میں تھی تو انہوں نے وقت ایسا تائی ان کے جس میں انہوں نے جب مجھے آہ گھر پہ دلاشی لی اور آفس میں ان کو کچھ نہیں ملا تو یہ مجھے چارہ فیصل پہ گماتے رہے گن پوائنٹ پہ دھمکاتے رہے اور بہت ساری کی جو ہے دھمکیاں دیتے رہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے آماؤنٹ ٹرانسٹرز کی ہے ہر چیز پولیس والوں کو پروائیٹ کی گئی اور ان کو اپنی طرف سے پورا تعاون دیا گیا اور پانچ پانچ گھنٹے ان کے پاس پیٹھا جب موجود تھا آسانی کے اندر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی ایسے چھو صاحب بھی جو ہے یعنی کہ بغیر کسی چیز کے بغیر کسی بھی نوٹس کے وٹ کے چلے جاتے تھے اپلیکیشن کے ڈیکس پلوٹی تھی اور ووٹ کی چلے جاتے تھے کسی قسم کی سنوائی ان کی طرف سے تو خاص طور پہنی ہوئی جب میں نے سیٹی کورٹ سے راپٹہ کیا تو اس کے بعد میری کہیں جا کے دس دن کے بعد تقریباً جو ہے وہ درج کی گئی اور اس کے باوجود بھی ابھی تک پلحال کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے اور ابھی بھی میں پلحال ایکشن کے لیے لگا ہوں اپنی طرف سے پوری کوشش میری یہ ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اس چیز کو ہائلائٹ کریں بنتی جا رہی ہیں اور ہر کوئی اس چیز کے اوپر جو ہے پریشانے کے جس کا جہان دری کرتا ہے وہ باردات کر دیتا ہے اور آپ کے سامنے ہی ہے بلکل یاسر بہت ہی ایک تشویش نہ کیا صورتحال جس کا آپ نے سامنا کیا اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو ہائلائٹ کرتے ہوئے آلہ حکام تک اس معاملے کو پہنچایا جائے تاکہ اس کا حل نکلے اور آئندہ کوئی بھی شہری اس قسم کے واقعے کا شکار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے